اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اور گھر پہ رہتے ہوئے اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دے رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْمِ عِلْمَ اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ تمہا پیارے بچوں آج ہم اردو گرائمر پہ کام کریں گے اور اردو گرائمر میں آج ہم ایک نئے سبق کی طرف بڑھیں گے اور امرہ آج کا سبق ہے روزمرہ اور محاورہ روزمرہ اور محاورہ میں فرق کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے اور محاورہ اردو گرائمر میں کسے کہا جاتا ہے عزیز طلبہ روزمرہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بولچال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو روزمرہ کہلاتا ہے مثلا وہ آئے دن سکول سے غیرازر رہتا ہے اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے جو اہل زبان کی بولچال کے مطابق ہے اگر اسے آئے روز لکھا جائے تو یہ اہل زبان کی بولچال کے مطابق نہیں ہے اس لیے یہ روزمرہ غلط ہے اگرچہ اس طرح لکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ دن اور روز دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں لیکن ہم نے آئے دن بولنا ہے اگر ہم آئے روز بولیں گے تو یہ غلط ہوگا اس طرح روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس جملے میں روز بروز درست روز مرا ہے کیونکہ اہل زبان دن بہ دن نہیں بولتے یعنی روز اور دن اگرچہ ہم معنی ہیں لیکن آئے کے ساتھ روز کا استعمال درست نہیں کیونکہ اہل زبان آئے دن بولتے ہیں اس کے علاوہ روز بروز کے جگہ دن بہ دن غلط ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کی ترقیب کیاسی نہیں ہو سکتی یعنی آئے دن کی جگہ آئے روز اور روز بروز کے جگہ دن بہ دن غلط ہے اس طرح پانچ ساتھ پر کیاس کر کے چھے نو یا نو بارہ کہنا غلط ہے روزمرہ معابرے سے زیادہ وسیع ہے جس کا دائرہ اکار پوری زبان ہے معابرہ مجاز ہے روزمرہ حقیقت ہے یعنی کہ معابرے میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے وجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن روزمرہ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہوں وہی حقیقی معنی ہوتے ہیں معابرہ تو خود روزمرہ کے صاحبان میں پناہ لیتا ہے اس کی ہر معابرہ روزمرہ ہو سکتا ہے لیکن ہر روزمرہ معابرہ نہیں ہو سکتا معابرے کا روزمرہ کے مطابق ہونا لازمی ہے جبکہ روزمرہ معابرے کا مہت موتاج نہیں ہے عزیز طلبہ معابرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا صحیح تلفز معابرہ ہے اور مفہالہ کے وزن پر ہے جس کا بنیادی معاقض اے باؤ رے ہے جس کے معنی ہیں بات کی گفتگو اور باب مفالہ میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں پیل جانبین سے ہوتا ہے اس باب کے مطابق معابرہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے بات کی اور گفتگو یا بیسو مباسہ کرنا معابرہ کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ رفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بولچال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں نے استعمال ہوا ہو مسکن سر پر چڑھنا کہ حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا ہے جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد گستا یا بدتمیز ہے اردو زبان میں کسرت سے استعمال ہونے والے چند مشہور محابرہ درجزیر ہیں بات کا بتنگڑ بنانا بات لاک کی کرنی خاک کی بار ہی جب کھیت کو کھائے تو رکھوالی گون کرے باسی بچے نہ کتہ کھائے ناک بون چڑھانا ناک پر غصہ آنا ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا ناک سے لکیریں کھینچنا ناک کی سیدھ میں ناک میں دم کرنا نام پر ہر پانا نام خاک میں ملانا نام خاک میں مل جانا نٹھنے پھلانا نقار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے نقارے کی چوٹ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا نمک خلالی کرنا نونانوے کے پھیر میں پڑھنا یہ چند محاورے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ میں ذکر کیا آپ اپنے ارگو گرامر کی کتب میں اور بہت سارے محاورے جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا استعمال بھی دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ روزمرہ اور محاورہ میں کیا مماسلت ہوتی ہے یہ آپس میں کیسے ملتے ہیں پہلی مماسلت یہ ہے کہ دونوں کے لئے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے دوسری مماسلت یہ ہے کہ یہ مجموعہ دونوں صورتوں میں اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے اور تیسری مماسلت کے دونوں کے لئے ضروری ہے کہ کیاسی نہ ہوں کسی چیز پر کیاس نہ کرتے ہوں روزمرہ اور محاورے میں پرک پہلا پرک روزمرہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو الپاز ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے مثلا آنکھوں سے اترنا محاورہ ہے اور چھت سے اترنا روزمرہ ہے دوسرا پرک محاورہ قوائد کی عدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قوائد سے بالاتر ہوتا ہے تیسرا پرک محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے جبکہ روزمرہ زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے چوتھا پرک ایک اسم اور ایک پیل کا ہونا ضروری ہے جبکہ روزمرہ میں یہ شرط نہیں ہوتی ہے عزیز دربا ہم نے روزمرہ اور محاورہ کا پرک چاننے کی کوشش کی میں آپ کو جو کام تبیز کرنے جا رہا ہوں اس کام کو جب آپ کریں گے تو مزید آپ جو ہے روزمرہ اور محاورے کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو مزید جو ہے واضح ہو جائے گا آپ نے اپنی کتب کے سفہ نمبر اکیس کا مطالعہ کرنے وہاں پہ آپ کو روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں مزید رانمائی ملے گی اپنا بہت سرہ خیال رکھئے گا اپنی پڑھائی کے مکمل توجہ دیجئے گا انشاءاللہ اگلی لشست میں ایک نئے سبب کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نیکے باہ